بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ کی مسجد میں تشریف فرما تھے اور حضرت علی کے سامنے لوگوں کا مجمع لگا ہوا تھا پر دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب ممبر پر بیٹھتے تھے تو لوگوں سے کہتے تھے کہ پوچھو جو پوچھنا چاہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں علم کا شہر ہوں تو حضرت علی اس کا دروازہ ہے مولا علی رضی اللہ عنہ ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے لوگوں کا مجمع لگا ہوا تھا اسی مجمع میں ملک شام سے آیا ہوا ایک مسافر بھی تھا وہ شخص نہایت ہی عدب کے ساتھ کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا اے امیر المومنین مجھے کچھ سوال آپ سے پوچھنا ہے یا علی میں بس آپ کے بارے میں سن کر اپنے سوالوں کا جواب آپ سے جاننے کے لیے یہاں آیا ہوں میں آپ سے ان سوالوں کے بارے میں صحیح جواب چاہتا ہوں تو مولا علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اے شخص اگر تم سوالات پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھ لو اگر زد بازی یا بحث کا ارادہ رکھتے ہو تو محفل کے آداب کو دیکھو اور خاموشی سے بیٹھ جاؤ یہ بات سن کر مجمع میں جمع سارے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے تو اس مسافر شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوالات پوچھنا شروع کیا اس نے کہا اے امیر المومنین مجھے یہ بتائیے کہ تخلیق کائنات میں اللہ نے سب سے پہلے کس کو تخلیق کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالی نے سب سے پہلے نور کو تخلیق کیا تو اس شخص نے سوال کیا کہ اللہ تعالی نے اس زمین اور پہاڑ کو کس چیز سے بنایا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ نے آسمان کو پانی کے بخارات سے یعنی بھاپ سے زمین کو پانی کی جھاگ اور پہاڑوں کو پانی کی موجوں سے بنایا تو اس مسافر نے پھر ایک سوال کیا کہ مکہ کو ام القرآن کیوں کہا جاتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ام القرآن کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر ترتیب کی ماں کیونکہ اس زمین کی ہر چیز اس کے نیچے سے بچھائی گئی اس لئے عرب کے شہر مکہ جہاں بیت اللہ شریف ہے اسے ام القرآن کہا جاتا ہے تو اس مسافر شخص نے اگلا سوال کیا کہ سورج اور چاند کا طلوع عرص کتنا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا نو سو فرسک زرب نو سو فرسک میرے دوستو فرسک فارسی زبان کا لفظ ہے ایک فرسک میں دس کلومیٹر لمبائی گنی جاتی ہے اس مسافر شخص نے اگلا سوال کیا کہ یا علی ستاروں کا طلوع عرص کتنا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ بارہ فرسک زرب بارہ فرسک اس اجنبی مسافر نے نہایت ہی عدب کے ساتھ پوچھا اے امیر المومنین جیسا کہ قرآن میں سات آسمانوں کا ذکر آیا ہے آپ ہمیں ان ساتوں آسمانوں کے نام اور ان کے رنگ بیان کر دیجئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو آسمان زمین کے اوپر ہے اس کا نام رفی ہے اور وہ پانی کے بخارات یعنی پانی کی بھاپ اور دھول سے بنا ہوا ہے دوسرے آسمان کا نام قیدوم ہے اس کا رنگ تامے جیسا ہے تیسرے آسمان کا نام مادون ہے اور اس میں ملے جلے رنگ ہیں اور وہ پیتل جیسا ہے چوتھے آسمان کا نام ارفلون ہے اور اس کی رنگ چاندی جیسی ہے پانچوے آسمان کا نام حیون ہے اور اس کی رنگت سونے جیسی ہے اور چھٹے آسمان کا نام اروس ہے اور اس کے رنگت سبز یا قود جیسی ہے ساتھ میں آسمان کا نام اجماع ہے یہ سفید موتیوں جیسا ہے تو اس مسافر شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اگلا سوال کیا یا علی آپ مجھے یہ بتائیے کہ بیل وہ واحد جانور ہے جس نے آسمان کی طرف اپنا سر نہیں اٹھایا یا علی ایسا کیوں مولا علی نے جواب دیا جب سے قوم بنی اسرائیل نے گوہ سالہ کی پوجہ کی تھی تب سے بیل نے شرم کے مارے آسمان کی طرف سر نہیں اٹھایا میرا دوستو گوہ سالہ یہ ایک سنہرے رنگ کا پتھر یا بچھڑا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک جادوگر نے اپنے جادو کی مہارت سے اس پتھر کے سنہرے بچھڑے کو بولنے کی اور حرکت کرنے کی طاقت دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجود کی میں بنی اسرائیل قوم نے اس بچھڑے کی پوجہ کروائی تھی میرا دوستو مجمع میں موجود سارے لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی علمی قابلیت سے بے حد متاثر ہو رہے تھے تو شام سے آئے مسافر نے پھر اگلا سوال پوچھا اے امیر المومنین وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے ایک ہی وقت میں دو بہنوں سے شادی کی تھی آپ مولا علیہ فرمانے لگے یعقوب بن اسحاق علیہ السلام نے انہوں نے ایک ہی دن ایک ہی وقت میں دو سگی بہنوں لیہ اور راہل سے نکاح کیا تھا لیکن اس کے بعد اللہ نے بیق وقت دونوں بہنوں سے نکاح حرام قرار دے دیا اس آدمی نے اگلا سوال پوچھا یا علی مد و ججر کیا ہے مولا علی نے جواب دیا اللہ تعالی نے سمندروں پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جب وہ سمندر کے پانی میں اپنا پاؤں رکھتا ہے تو مد پیدا ہوتا ہے اور جب نکلتا ہے تو ججر پیدا ہوتا ہے مد و ججر سمندر کے پانی کو خود بخود بلند ہونے اور کم ہونے کو مد و ججر کہتے ہیں اس مسافر شخص نے اگلا سوال کیا یا علی یہ بتائیے کہ جنات کا باپ کون ہے اور اللہ تعالی نے جنات کی طرف کس نبی کو بھیجا تھا تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جنات کے جد عالی کا نام سومان ہے اور اسے اللہ نے آگ کے شولے سے پیدا کیا تھا اور اللہ نے جنات کی طرف ایک نبی بھیجا تھا جن کا اسم گرامی یوسف تھا انہوں نے جناتوں کو اللہ پاک کی عبادت کی دعوت دی لیکن انہوں نے اسی نبی کو قتل کر دیا اس مسافر شخص نے دوبارہ دریافت کیا یا علی ابلیس کا آسمانوں میں کیا نام تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا حارس تو اس مسافر شخص نے پوچھا کہ آدم علیہ السلام کا نام آدم کیوں رکھا گیا اور انہوں نے کتنی عمر پائی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیونکہ وہ نایاب زمین کی خال سے بنائی گئے تھے اس لئے ان کا نام آدم رکھا اور نو سو سال عمر پائی وہ شخص نے حضرت علی سے سوال کیا میراس یعنی براست میں مرد کے دو جبکہ عورت کا ایک حصہ رکھا گیا ہے جبکہ اسلام تو برابری کا حکم دیتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے جنت میں حضرت حووہ علیہ السلام نے جو خوشہ اٹھایا تھا اس پر گندم کے تین دانے تھے انہوں نے خود ایک رکھا جبکہ آدم علیہ السلام کو دو دیئے کیونکہ وہ ہمارے زد ہیں اس لئے اسی نسبت سے وراثت میں مرد کے دو اور عورت کا ایک حصہ مقرر ہوا اس شخص نے سوال کیا کہ مختوم کون سے نبی پیدا ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ نے آدم علیہ السلام اور حضرت شیش علیہ السلام حضرت عدریس علیہ السلام شام بن نوح علیہ السلام حضرت داود علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام حضرت اسمائل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخدوم پیدا فرمایا اس مسافر شخص نے دریافت کیا کہ سب سے پہلے کس نبی نے عرض کی مولا علی نے جواب دیا حضرت آدم علیہ السلام نے جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے اور انہوں نے ہر طرف زمین کی خاک اور ہوا کو دیکھا اور پھر جب شیطان کے وسوسے کی وجہ سے کابل نہابل کو قتل کیا تو آدم علیہ السلام نے شدید گم میں یہ باتیں کہی جن کا ترجمہ یہ ہے اور ان کے رہنے والے بدل گئے اور زمین کا چہرہ خراب اور گرد آلود ہو چکا ہے رنگ اور ذائقہ رکھنے والی چیز بدل گئی اور خوبصورت چہرے کی تازگی پڑ گئی میں آنسو آخر کیوں نہ بہاؤں کیونکہ حابل آخر قبر میں دفن ہو چکا اور قابل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا حائل گم و حسرت ساولہ سلونا بیٹا گم ہو گیا یہ بات سن کر سبھی مجمع والے خاموش ہو گئے پھر وہ مسافر شخص بولا اے امیر المومنین حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکلے جانے کے گم میں کتنا عرصہ روئے تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ ایک سو سال تک روتے رہے اس مسافر شخص نے پھر ایک سوال کیا یا علی کفر کی شروعات کس نے کی اور پہلا کفر کس نے کیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کفر کی شروعات ابلیس سے ہوئی اور وہی کائنات کا پہلا کافر ہے پھر اس مسافر شخص نے سوال کیا حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا اور ان کی کشتی کا طلو عرض کتنا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ نوح علیہ السلام کا اصل نام سکن تھا اور انہیں نوح علیہ السلام کہنے کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے نو سو پچاس پرست قوم پر نوحہ کیا تھا ان کی کشتی کا طلو آٹھ سو ہاتھ اور عرض پانس سو ہاتھ اور سطح زمین سے اس کی بلندی اسی ہاتھ تھی تو میرے دوست تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا ملیں گے اگلی ویڈیو میں السلام علیکم اللہ حافظ